اسلام علیکم وزن کی وجہ سے پریشان ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک قدرتی ایک عمل رکھا ہے جس میں آپ کو نہ ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت ہے نہ بہت زیادہ ورزش کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی ڈائٹ پلین کی نہ کیٹو کی ضرورت ہے وزن کم ہو جائے گا تو جو قدرتی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے اس کو استعمال کریں وزن کبھی بھی آپ کا نہیں بڑھے گا اور بیماریوں سے بھی بچیں گے وہ کیا سسٹم ہے ہم جو بھی کھاتے ہیں ہمارے جسم کو اس میں سے جتنے گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال کر لیتا ہے ہمارے بولنے میں چلنے میں بھاگنے دوڑنے کام کرنے سونے میں ہر جگہ وہ انرجی استعمال ہوتی ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے اور باقی جتنی ہوتی ہے اس کو جسم چربی میں اور گلائیکوجن میں ہمارے مسلز اور فیٹ سیلز کے اندر محفوظ کر لیتا ہے یہی چربی ہے اور پھر جسم انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ جب کھانا نہیں کھائے گا بوکھا رہے گا تو اسی کو دوبارہ وہ استعمال کر لے گا گلوکوز میں بنا دے گا یہ قدرتی سسٹم ہے جب آپ کامز کم چھے یا بارہ گھنٹے تک ایک کھانے سے دوسرے گھنٹے ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان کامز کم چھے گھنٹے اور اگر وزن گم کرنا ہے تھوڑی زیادہ محنت کرنی بارہ گھنٹے لے لیں تو قدرتی طور پر وہ جتنا صبح کھایا ہے اس کا ریزرف تھا وہ شام تک وہ یوز ہو جائے گا جو رات کو کھایا ہے وہ صبح تک یوز ہو جائے گا لیکن ہم اس سسٹم کو سوچ چونے نہیں کرنے دیتے وہ کرتے کیا ہیں صبح ناشتہ کیا گھنٹے ڈیڑھ بعد پھر دودھ پتی پی لی ساد کو چیز کھا لیا اس کے بعد کو فروڈ کھا لیا کوئی مہمان گئے گے ڈرنک پی لیا کوئی جوز پی لیا کوئی سموسا کھا لیا کوئی چیز کھا لیا پھر دپیر کا کھانا کھا لیا پھر اسی طرح چھوڑے 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 ہم سنیکنگ کرتے رہتے ہیں وقفے وقفے سے کھاتے رہتے ہیں جیسے شگر کے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نرجی کام ہوگی تھوڑا تھوڑا چاہیے وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے وہ جسم انتظار ہی کرتا رہتا ہے کہ وہ گلائیکوجن اور ٹرائیگلیس رائیڈز وہ چربی کو دوبارہ استعمال کریں جب موقع ہی نہیں دیتے تو وہ اکٹھا ہوتا 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 پھر وہ چربی پکی ہونا شروع ہو جاتی پھر پیڑ بڑھتا ہے مسل بڑھتے ہیں بزن بڑھتا ہے اس سے پھر انسولین ریزیسنس آنی ہے پھر بیماری آنی ہے وہ چھر صاحب کر کے تو دیکھیں میں آپ چینی کا استعمال اور جو بیکری اور مہدے کا استعمال ہے اس کو ذرا کم کر دیں تین چیزیں ہم پی سکتے ہیں جس میں زیرو کیلوری ہے پانی بلیک کافی اور گرین ٹی یہ پیئیں یہ تینوں آپ کی صحت بھی بہتر کریں گے اور وزن بڑھنے دیں گے اگر بہت ہی مجبوری ہو گئی تو پھر آپ کو کھیرا یا اس طرح کا لو کیلوری والی چیز لے لیں اگر آپ کو مجبوراً آپ کے سامنے کوئی چیز رکھی بھی جاتی ہے یا آپ کا کوئی مہمان آگیا آپ نے پیش کی ہے تو آپ یہ کریں اس کا ایک آدھ گھونٹ لے کے رکھ دیں ضروری تنی آپ نے پوری بوتل پینی ضروری تنی پورا جوس پین ہے ضروری تنی ساتھ جو ساری لواز مت کھانی کبھی کبھار کھانے میں حرج کوئی نہیں اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت نظام رکھا ہے اس کو سوچون کریں اور ایسے ہی پاگل پاگلوں کی طرح ڈائٹ پلان لے لے کے کیٹو کے اوپر جا جا کے اور بھاگ بھاگ کے جم کے اندر آپ کو پاگل کرنے والی نارمل ایکسیز کریں نارمل وائک کریں تھوڑی ریزیسٹنس ایکسیز کریں نارمل سا کھانا کھائیں اسی سے آپ کی زدگی بہتر ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا اس کے اوپر ڈیمینڈ کریں خوش رہے ہیں بہت بہت شکریہ